نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لئے اللہ کافی ہے اللہ نے کہا سورہ حجر کی آیت نمبر نائنٹی فائن میں اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم آپ کی طرف سے آپ کا مزاق اڑانے والوں اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لئے کافی ہیں اللہ نے ایک جگہ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا آپ کا پروٹیکشن کرے گا آپ کی حفاظت کرے گا یہ اللہ نے کہا قرآن اور ایک جگہ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر لوگوں کے درمیان بڑھاتے رہیں گے اللہ بدلہ لے لے گا ایسے لوگوں سے اور آپ دیکھیں اسی موقع سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ایسے موقعوں سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ بھرپور فائدہ ہمیں ملے کہ دیکھیں جس نبی کی تصویر جس نبی کے بارے میں تم یہ فلا 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 باتیں کر رہے ہو وہ نبی ایسے نہیں تھے بلکہ یہ نبی ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے یہ یہ کام کیا کرتے ہیں ان کی تعلیمات لوگوں کو بتاؤ ان کا پیغام ان کا میسج دنیا والوں کے سامنے رکھو یہ ہمارے لیے سنہرہ موقع ہوا کرتا ہے کیونکہ لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں اور یہ موقع ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی سیرت ان کی زندگی کو پڑھ لیں تو یقیناً آپ اگر ان کا دین مانے نہ مانے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن نبی کی بائیوگرافی پڑھنے کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ آپ ان کے مرید بن جائیں گے ان سے محبت کرنے والے بن جائیں گے اور پھر اس نبی اس پیغمبر سے آپ کو محبت ہو جائے گی یہ میسج ہے دنیا والوں کے لیے کہ نبی کی شان میں گستاخی کا انجام یہ ہوتا ہے اور ہم مسلمانوں کا ایسے موقع سے کام کیا ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو عام کریں نبی کی تعلیمات کو عام کریں نبی کی سیرت کو خود بھی جانے اپنے گھروں میں بھی لوگوں کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ دلائیں اسی طریقے سے اس موقع سے ہمیں یہ اہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم زبانی طور سے جہاں نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہیں ہمیں عملی میدان میں بھی پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنا چاہیے اور ہمیں پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کو ان کے پیغامات کو ان کے رشادات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے تعلق سے اور توہین رسالت کے تعلق سے جو اس موقع سے آپ کے سامنے پیش کی گئیں رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنے اور آپ کی رسپیکٹ کرنے آپ کے مقام کو سمجھنے آپ پر مکمل طور سے ایمان رکھنے اور آپ کی لائیوی شریعت کو ماننے تسلیم کرنے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا تَسْسَمِعُ الْعَلِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ رَبَّنَا تَسْسَمِعُوا موسیقی